موسیقی 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 اور پرمیو دکھاتے ہیں آپ کو یہاں کا آئیے مالے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہردہ مانگز کا شوق اور یہ نائٹ ویوب کی تیتنا لہا پیار نارا دیکھیں اور ابھی رات کے سمیے پر بھی را کے ساتھ بچ رہا ہے اور ابھی بھی یہاں پہ کام نیران پاکس سے آگے بڑھ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی کام چل رہا ہے اتنے بڑے رواہن پر دیکھئے گئے ہیں ان بہانوں کی مدد سے یہ سارا کام آگے بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی سب سے پہلے آپ کو چیز آنکھ پر لبھانے والی ہے وہ ہے یہ سوری اسطم اور سوری اسطم نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ سوری کی روشنی میں جرمگ آتے ہی پر نائٹ بیو میں اور بھی سبھائے مان لگتے ہیں وہ راستوں کو انہینس کرتے ہیں یہ ٹوٹل بیس شروعات میں یعنی کی چوک پر لگا گیا ہیں اور بیس لگائیں گے ہیں بائی پاس کی اینڈ پر وہ بیس چوراہے پر بہت ہی پیارا یہ بیو لگتے ہیں یہاں ہمارے بجرنگ بلی صرف بھگوان کوئی سمائیت کر رہے ہیں اپنے اندر یہ پیشتر جو ہے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کو آلیکھن کیا گیا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے پورے ہی دیوالوں پر چترکاری کی جا رہی ہے اور سین پرسیم ایسی ہی چھوی یہاں پہ اتاری جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سوش ستم آپ دیکھ رہے ہیں اٹھا سوش ستم لگائے گئے ہیں جو کہ نائٹ میں بہت ہی پیارا یہ بیو لگتا ہے دیکھیں دن میں تھی جو بہت خود لگتا ہے اچھا لیکن نائٹ میں جس کی دوشنی ہے گزب کی لگتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ راستوں ہیں یہ دھرپت راستہ اسے کہتے ہیں سریو اٹھتی گریہ بھی اس کے نام پر یہ موجود ہے اس راستوں کو بڑھا جاتا ہے درستے کس طرح سی راستہ خوبصورت بنائے گیا ہے دیکھیں یہاں کافی میں واس کھالی کیے گئے یہاں بھی کوئی پینٹنگز رامائیڑ کو جو کی بتائے گی رامائیڑ کی پوری باچھی جائے گی تو یہ دیوال ابھی کھالی ہیں انسا پینٹنگز بھی یہاں پر ابھی چٹک کی جائے گی چل کے آگے پڑا دیکھاتے ہیں دیکھیں راستوں میں ہی سیسائی بھلا کام ابھی بھی چل رہا ہے دیکھیں اور یہ سوری ستمب تو گزب کا لڑا فرنس بہت ہی گزب کا پریئی ریو آ رہا ہی دے سکتے ہیں آپ یہ کوئی اٹھارا لگائے گئے ہیں راستوں بھر جو کی یہاں پر دیکھیں یہاں پر رامائیڑ کا وہ سینی چٹرت کی آگیا ہے جبکہ ہمارے بجرنگ بلی کی پوچھ میں آنگ لگا دی گئی تھی اور اسے جلتی ہے پوچھ سے بجرنگ بلی نے ہمارے بھر لنگا کو دہن کر دیا یہ دیکھیں واہ جہاں آپ جائیں گے دھرپتھ مارک پر آپ کو ایسے ہی آلیکھن دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں کس طرح سے یہ پتھروں پوریت کر کے بنایا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ راچسوں کی سینہ ہے اور یہاں ہمارے بجرنگ بلی ہنوان ہے جلتی ہوئے پوچھ سے پوری لنگا دہن کر رہے ہیں یہاں راستے آپ دے سکتے ہیں کتنے کیارے ہیں یہ راستے پوری آپ کو بائی پاس تک لے جائیں گے یہ دیکھیں موسیقی 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 کہتے ہیں اس میں پہلے راستے بھر ایسی ہی پینٹنگز بنائی گئی ہے جو پر رامائے جرش آتی ہے آنگے بڑھتے ہوئے بہت ساری پینٹنگز مل جائیں گی اس وقت ابھی دیکھیں کچھ کام باقی بھی ہے جب آنگے بھی دکھاتے ہیں کون فون سے کام ہوا اور کتنا باقی ہے پیس یہاں پر دیکھیں اسی رایت گئے کہ یہاں پر کام چل رہا ہے یہ انتر گتی سے دیکھیں یہاں پر پیٹ پوزے لگائیں جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں بیری کٹنگ کی جا رہی ہے یہ وہ سمیں ہے جب پربو شری رام کی جانے پر پوری ایدھا نگر ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کٹھن سمیں تھا ایدھا ہواسیوں کے لیے یہاں ساہی رانیاں ہو رہی ہیں ربو کو یاد کر کے ہمارے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت یہ مارگ گائز ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی ابھی ہم نے دکھایا آپ کو لطا مانگیز کا چوک جہاں پر کس طور پر لگائے گئے ہیں اور یہاں پر پوئے راستے بھر اس طرح سے لیزر لائٹ بھی لگائی گئی ہے یہ دیکھیں جو کی ایک دو الگ ڈیزائن کی ہے بہت الگ الگ کلاکرتیاں ہر وال پر لگائے گئی ہیں اور دیکھیں یہاں آگے بھی سوری ستم میں لگائے گئے ہیں آگے بھی ایسے سوری ستم بنائے گئے ہیں کل دس آگے بھی ہیں یہاں پر راستوں میں اور یہاں دیکھیں بھر کام کتمی ہو رہا ہے اور لگتا ہے کہ اچھا جب تک کام ہو پہ جائے گا یہاں کبھی آپ کام دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ فور لینڈھ روڈ واہ ایک دم چکا چک بن کے تیار ہو چکی ہے چمچمہ رہی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ پربو کا سوقت کرنے کیلئے پہ روڈ کو ایک دم نو جیون دے دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نائز یہ شائع گیا ہے جب ایسے دشرت کا پتر پتروں اور باتیوں کے ساتھ ایوڈھا میں پرویش کرائے جا رہا ہے کہ پربو ہمارے ایوڈھا میں آ چکے ہیں اپنے پتنوں کے ساتھ اور ان کی ساغت کی جا رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پر پربو کو ہمارے کہ یہ سے ان کا ود کری ہے کیونکہ یہ یک کو خندرت کر رہے ہیں تو یہاں پربو ہمارے دھنشمائے اٹھا کر کے اپنے دھنوڑ بھرکیا کا پرش دے رہے ہیں اپنے گروہ کے آگیا کا پالنگ کر رہے ہیں تو کچھ اس طرح سے یہ پینٹنگ بنائی گئی ہے دیکھا رہی ہے آپ کو بائیس ٹھونڈ کے بعد تو آپ سب کو نئے نئے کام یہاں بہت سارے ہو رہے ہیں کیا دکھائیں کیا چھوڑے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنے سارے نئے کام ہو رہے ہیں تو یہاں پر ایک بار تو بائیس ٹھونڈ کے بعد آپ کو آنا بنتا ہی ہے آپ کی آنکھیں کھلی کھلی جانے والی ہے یہ نظارہ اتنا بھاوے ہو رہا ہے جو میں محسوس کر رہی ہمارے رام لالا ابھی پرکٹ ہو جائیں گے بائیس ٹھونڈ جانہے لیکن آگے نم ہو جائے گی اس پورا یہ دھر نگری کو دیکھ کر کے یہ عوض کی نگری کو دیکھ کر کے کتنا پیارا یہ بیو ہو رہا ہے یہ پورا یہ سکتے ہیں یہ یہاں میں کھڑی ہو یہ سورے پتھ مارک ہے سورے پتھ مارک بھی بولتے ہیں اس کو بھر پتھ مارک بھی کہتے ہیں یہ رہستہ آپ کو بائی پاس ہے جاے گا یہ جو سامنے آپ آخرتی دیکھ رہے ہیں چو راہے پر بنائی گئی ہے یہ اندر کے رد کی آکرطی بنائی گئی ہے اندر کا دنوش یہاں بنائی گیا ہے اندر کے رد کی آکرطی بنائی گئی ہے تو سیو ایسی یہاں پہ آکرطی بنائی گئی ہے بہت ہی بھوے لگ رہی ہے اور ہر چھو راہے پہ کچھ نیا بہت ہی نیا نیکاریں ہوئی رہا ہے راہ سا یہ پڑا فول لینڈ کا بنگ گئی تیار ہو چکے اور یہ دیکھیں خمبیاں پہ سوٹے ہیں ان خمبیوں کی بات کیا ہی کی ان خمبیوں میں ایک ایک چیز میں اتنی خوبصورتی لائی گئی ہے اور ہر جگہ چھے شیرانگ جھے شیرانگ دیا گیا ہے یہ پتھر کوئی مدھر کوئی سیمپل پتھر نہیں ہے یہ پتھر لگ رہے ہیں یہ یہاں کا پتھر بلکل نہیں ہو سکتے ہیں یہ دیکھئے پورا پرنٹنگ زندگیس ہو چکا ہے اور گزب کا پورا یہ ویو آرہا ہے یہ پورا ایسے ہی جیسے کہ دس یہاں لگائے گئے ہیں اور دس آگے بھی لگائے گئے ہیں پتھر چوک پر بھی لگائے گئے ہیں اور دس یہاں پر بھی لگائے گئے ہیں تو پل 20 یہاں 20 وہاں چلیس ایسے ہی کوئی سورے پتھ جو کی بنا دیا گیا ہے اور رات کا ویو بھائی جو آپ آپ جب یہاں پر آئیں گے آپ جب یہاں پر آئیں گے تو اس چیز کو محسوس کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت اچھی انبوسیو ہونے والی ہے کہ آپ کہاں سے کہاں آگئے ہیں آپ بینا مستق پر یہاں کے میانٹی لگائے جان نہیں پائیں گے ایک بار تو آنہ ہی پڑے گا یہاں پر بیچ چو رہا ہے بھائی یہاں پر سورے ستمب ساتھ گھوڑے کے ساتھ یہاں پر بہ لگائے جا رہا ہے دیکھئے یہ بائی پاس مارگ ہے یہ ہمارا بائی پاس مارگ ہے اور بائی پاس مارگ کے پھیک سامنے یہاں پر یہ سورے ستمب لگائے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ گھوڑے کے ساتھ اب یہاں پر انٹنگ سوالا کام ہونا باتی ہے تو آپ کو آگے دکھاتے ہیں رگائی پتائی والا مورتیاں پیار کی جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ سپری پینٹلنگ کے ماجرم سے ہی سارا کام چل رہا ہے دونوں طرف سے یہ سوریا بھگوان کی مورتی کو بیٹھایا جا رہا ہے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں کام کتم میں ہو جائے گا یہ کونس جگہ ہے یہ جو ہے ادودیا یہ جو دھنوش بنائے گئے ہیں یہ کیا سے مدد کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ جو دھنوش کی پہشان ہے اس کے آدمی انٹر کرے گا یہ سکیٹ پرویس ہے اچھا یہ راستہ ہے کہاں لے جائے گا یہ راستہ آپ کو بھائی ڈیرک نام ڈھاٹ نومان گڑی پھر اس کے بعد نیا کھار نیا کھار نیا کھار سکیٹ پھر اس کے بعد آپ کو بھائی دونوں سیم رہنے والے ہیں جو گولہ بنا ہوا اسی پر لگے گا بھگوان سور کے پھٹو ہے اچھا اور بھگوان سور اگتے ہوئے دکھائی دیں گے دونوں طرف سے پھٹو ملگے گا یہ جو ہیں دھارمپتھ مارگ جی یہ نیا گھار تک جائے گا لطا ملگے اس کا چاک تک اور یہ سورستمب لگے ہوئے ہیں جو سورستمب لگے ہوئے ہیں سورستمب اس میں کیا خاص بات ہے سورستمب کھاں لگے گا تو یہ گولگول لگے ہیں ہاں یہ اسم میں یہ تو لائٹ لگی ہوئی ہے ہاں اس نے کیا خاص بات ہے اس میں یہ بھی ہے کی جب یہ اس میں بھی لائٹ لگے گی اور جب یہ جلے گی تو یہ ایسا پرکاشیت ہوگا کہ میں نے سوڑ کی تو دوگ رہا ہے دوگ رہا ہے ایسا پرکاشیت ہوگا ہے یہی بات جاندی تھی یہ بات تو نے ہی بولا آپ نے دیکھ بات ہو جائے جے شی رام یہ خیلی لکام سے شروع ہے یہ رات ساف لگے ہوئے ہے اس کام کو کرنے میں 24 دن رات میں یہ نائٹ ویو وائی گزب کا کہہ ڈا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوفت زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اے ایسا پرکاشیت ہے بھی تو فیکی نائٹ اس نے سکتا ہی پروات پار کیلہ اے تو تکートی یہ اس 가지고گی کو ظایرمان آہ 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 سورہ نمشکار کراتے ہوئے شوامیتر